اسلام علیکم امید آپ سب خیئیت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ریسپیز با سبا رزوان آج جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کے لئے مگ براؤنی کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی سمپل اور کوئک ہے بنانے میں ون منٹ کے اندر اندر مائکروویو اون کا استعمال کرتے ہوئے میں یہ تیار کروں گی اور اس میں میں نے براؤن شگر کا استعمال کیا ہے اس میں انڈا نہیں گیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جو میں نے آپ کے حساب سے کوشش کرتے ہوئے کہ سارے جو انگریڈنز ہیں ان کو میں ایک پروپورشنٹ اماؤنٹ میں یوز کروں تاکہ یہ بہت زیادہ ہیوی نہ ہو کھانے میں تو یہ لائٹ سی اور ڈیلیشس سی مگ براؤنی میں کیسے بناوں گی آئے چل کے دیکھتے ہیں مگ براؤنی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک ریگلر سائز کا کپ اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ میدہ ٹو ٹیبل سپونز اس کے بعد اس میں جائے گا کوکو پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ون ٹیبل سپون کوکو پاوڈر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب بائی آتی ہے اس میں ڈالنے کی ڈرائے ملک پاوڈر یعنی کے سوکھا دون یہ اس میں جائے گا 1 تیبل سپون ایک کھانے کا چمچ اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں بیکنگ پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ 1 فورتھ ٹی سپون اور یہاں پہ میں اس میں نمک ڈالوں گی بہت تھوڑا سا ایک چٹکی اب ان سارے ڈرائے انگریڈنس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی بہتر ریزرلٹس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ میدہ اور کوکو پاوڈر چھان کے استعمال کیجئے گا تاکہ یہ ریزرلٹس جو ہیں وہ اور بہتر مل سکیں اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں براؤن شگر براؤن شگر اس میں جائے گی دو کھانے کے چمچ 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال دی ہے اب باری آتی ہے اس میں ڈالنے کی چوکلٹ چپس ویسے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کتنا چوکلٹی براؤنی چاہیے ہے تو آپ اس حساب سے چوکلٹ ایٹ کر لیے گا اور چوکلٹ چپس اوپشنل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ چپس ہی ڈالیں آپ چوکلٹ کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کی جتنے اس میں ڈالے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں تیل تیل اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ 1 ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں ڈالنے جا رہی ہوں وانیلا ایسنس 1 فورتھ ٹی سپون یعنی کہ ایک چوتھائے چائے کا چمچ اس میں وانیلا ایسنس جائے گا اور بس اب اس کے اندر جو لاسٹ انگریڈنٹ ہے وہ ہے پانی پانی آپ کو تین کھانے کے چمچ اس میں ایڈ کرنے ہیں 3 ٹیبل سپون پانی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے تاکہ کوئی لنپس نہ رہ جائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو براؤنی ہے وہ میں مائکروویو اون میں بناوں گی اور اس کو آپ کو ون منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے مائکروویو میں رکھنا ہے اور پھر ایک منٹ بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ ریڈی ہوگا بلکل اور پھر آپ اس کیو پر جو بھی چاہیں وہ آپ دال سکتے ہیں آپ اس کیو پر چوکلیٹ اور زیادہ دال سکتے ہیں آپ ونیلہ آئسکرین کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو اپنے سکرینز پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ ایک منٹ کے بعد میرا جو مگ براؤنی ہے وہ بلکل تیار ہے یہاں پہ میں اب اس کی اوپر تھوڑے سے چوکلیٹ چپس اور ڈالوں گی اور چوکلیٹ چپس آپ اوپر سے بھی ڈالیں گے تو وہ براؤنی اتنا گرم ہوگا کہ وہ خود با خود ملٹ ہو جائیں گے تو یہ ٹوٹلی آپ کی اوپر ہے کہ آپ کے سساب سے اور کپ کپ جو ہے وہ چوکلیٹ ڈالیں گے یہاں پہ میں آپ کو کلوز اپس بھی دکھاؤں گی کھا کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اس کا جو انٹرنل ٹیکسچر ہے جو اندر کا جو جو فارم ہے اس کی اور جس طریقے سے یہ بنا ہے اندر سے وہ آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ میں چوکلیٹ چپس ڈالیں ہیں میں نے اور یہ خود با خود ملٹ ہو جائیں گے اور بہت مزیدار سی شکل آئے گی پھر یہاں پہ میں آپ کو اب کھا کے بھی دکھاؤں گی اور اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ون منٹ مک براؤنی جو ہے وہ آپ تیار کیجئے اور انجوئی کیجئے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا سوفٹ اور لائٹ جو ہے وہ بنا ہے ظاہر سی بات ہے جتنے بھی انگریڈنس ہیں آپ اگر ان کو بہت زیادہ اس میں آٹ کر دیں گے تو جو براؤنی آپ کا ریزلٹ بنے گا وہ بہت ہیوی اور ڈھوس بنے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو براؤنی ہے وہ سیمپل لائٹ اور ایری بنے ہلکا بنے تو آپ جو ہیں وہ جو کونٹیٹی انگریڈنس کی میں نے بتائی ہے آپ اگر ڈالیں گے تو آپ کو بہت ہلکا براؤنی ملے گا تو یہاں پہ میں آپ کو کلوز اپس دکھا رہی ہوں اور ریسپیز بائی صبح رزوان کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ڈش اور باقی تمام میری جو ریسپیز ہیں وہ پسند آئیں گی اور ضرور میری ریسپیز کو ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے تاکہ میں آنے والے وقتوں میں آپ کو اور بہتر سے بہتر ریسپیز بنانا سکھاؤں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ رکھئے گا